السلام علیکم آج اس ویڈیو میں میں آپ کی ساتھ کبل اس وقت ڈیلیوری کی وجہات اور اس سے بچنے کی طریقے شیئر کروں گی سو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں کچھ ایسی انفورویشن ہے جس سے آپ کو مدد مل سکتی ہے ایک مکمل مدد کا بچہ ماں کے پیٹ میں نو ماں دو ہفتے یا چالیس ہفتے مکمل کرتا ہے کوئی بھی ڈیلیوری جو دی گئی تاریخ سے تین ہفتے پیرے ہوتی ہے اسے کبل اس وقت ڈیلیوری سمجھا جاتا ہے اگر بچہ چوبیس سے بتیس ہفتوں کے درمیان پیدا ہوا تو اسے زیادہ خطرہ سمجھا جاتا ہے اور اگر بچہ بتیس سے چونتیس ہفتوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے تو اسے معمولی خطرہ سمجھا جاتا ہے کبل اس وقت پیدا ہونے والے بچوں کا وزن بظاہر کم ہوتا ہے اور عام طور پر ان میں بہت سی پیچتگیاں ہوتی ہیں کبل اس وقت ڈیلیوری حمل کے 37 آپ سے پہلے بچے کی پیدائش ہوتی ہے ان میں بہت سے عوامل ہیں جو جلدی پیدائش کا سبب بن سکتے ہیں اور یہ کہنا ہمیشہ ممکن نہیں ہے کہ عمل کے جلد قسم ہونے کی وجہ کیا ہے کبل اس وقت ڈیلیوری کی تین اہم اقسام ہے جب لیبر پین اپنے آپ سے ہوتی ہے جب ماں کی پانے کی تیری پھڑ جاتی ہے اور جب ڈاکٹر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بچے کی پیدائش دیوی طور پر ضروری ہے کبل اس وقت ڈیلیوری کے دوران شامل خطرات کبل اس وقت پیدا ہونے والے بچے زیادہ صحت میں نہیں ہوتے اور انہیں صحت کے بہت سے خشیات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن میں کچھ دوڑے حرصے کے لیے اور کچھ عمر برکے ہوتے ہیں حیزہ کا مکمل نہ ہونا انہیں معذوری یا پڑھنے میں تحقیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آنتوں کے مسائل بینائی کے مسائل سامات کی کمی اور داتوں کے مسائل کبل اس وقت ڈیلیوری کی وجوہات ایک حاملہ فیمیل جن کی صحت کے یہ مسائل ہیں ان کے بچے کی کبل اس وقت پیدایش کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے ڈائیپیٹیز شوگر ہائی پلٹ پریشر دل کی بیماری گردے کی بیماری دکھرے آنیاں امری کے اپری پیار برس پر اکار انداز ہو سکتے ہیں حامل کے دوران یا اس سے پہلے ناپس دیدائیت بعد انٹیشن پیدی سہنائی میں کون لہنا عمر کی وجہ سے اس کی حمل میں کبل اس وقت پیدایش اس حمل سے پہلے ایک سے زیادہ اسکاتے ہیں حمل کے درمیان توڑا سا گیب بچے دانک کا جلد کھلنا یا کمزور ہو جانا کبل اس وقت دیلیوری کے علامات نیچلے پیٹ میں درد یا دباؤ بار بار پین ہونا واجائنا سے خارج ہونے والا مادے میں تبدیلی پانی دار یا کون بہنا کمر کے نیچلے حصے میں مسلسل درد پانی کی تیلی کا پڑ جانا کبل اس وقت دیلیوری کو کیسے روکا جا سکتا ہے اگر آپ وجوہات جانتے ہیں تو آپ جسوی طور پر وہ سب جان لیں گے جو آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے یہاں میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں گی جو آپ کو ذہن میں رکھنے کی بہت ضروری ہے بقائدگی سے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور تجھویس کردہ ٹیسٹ اور عدویات پر عمل کریں صحت کے مطابق ایکٹیف رہیں صحت مند کھائیں اور کافی مقتار میں صحت پش مشروبات پیئیں بغیر پک کے گوش سے پریس کریں اسٹریس سے دور رہیں ورزش کریں یورین کو روکنے کی کوشش نہ کریں اپنا وزن دیکھیں کچھ بھی کم یا زیادہ ہو تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں لاسٹ میں میں آپ کے ساتھ کچھ ضروری انفرمیشن شیئر کروں گی بعض اوقات قبل اس وقت لیبر رک جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پیدائش نہیں ہوتی ہے لیبر خود ہی رک سکتی ہے یا صحیح علاج کے ساتھ رک جاتی ہے اگر آپ قبل اس وقت لیبر میں جاتی ہیں تو آپ کا ڈاکٹر لیبر کو روکنے یا تاکیر کرنے کیلئے کچھ دوائے تجویز کر سکتا ہے اگر وہ دوائے کام نہیں کرتی ہیں تو دوسری دوائے بچے کو پیدائش کے لیے تیار کرنے اور کچھ پیجدگیوں کو روکنے میں مدد کر سکتی ہیں قبل اس وقت پیدائش بچے کے لیے صحت کے سنگین کا شات پیدا کر سکتی ہے جب بچے کے پاس بچہ دانی میں نشونما کے لیے کافی وقت نہیں ہوتا تو ممکن ہے کہ اہم اعضاء پوری طرح نشونما نہ بسکے تاہم ماں کی دوران حمل اپنی اچھی دیکھ بال بہت سے قبل اس وقت نوزائدہ بچوں کو صحت مند مضبوط بچوں میں بڑھنے میں مدد فرام کرے گی حمل کے دوران صحت مند رہنا قبل اس وقت لیبر یا پیدائش کو روکنے کا بہترین طریقہ ہے مزید انفورمیشن کے لیے چینل کو پلیس سبسکرائب کریں ویڈیو کمپلیٹ ووچ کیا کریں